الحمدللہ بصلاة و السلام و سوال اللہ میں دل کے گہرائیوں سے برکت اللہ کی سموز حافظ اللہ ناظرم اعلیٰ جمعید علیہ السن اشبال ازارہ اور دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے استقامت دے عمر میں علم میں عمل میں برکتیں فرمائے کہ آج آپ کی دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا اور آپ کا بلولہ دیکھا ہے جوش و بروش دیکھا اللہ تعالی اس میں اور اضافہ فرمائے اللہ تعالی عملِ صالح پر ہماری زندگی استوار فرما دے فردار برزت اور دین کا جذبہ لگن ادا فرما دے اللہ تعالی اور توفیق ادا فرما دے صرف ایک بات عرض کرنی ہے رہی ستو کہ حمد اللہ بہت خوشی ہوئی دیکھیں مزید آپ توجہ کیجئے جمعے میں جلدی آنے کی جب خطبہ شروع ہوا تو اندر کا حال یقیداً بھرا ہوا تھا مگر باہر سب خالی تھا اب سب بھر چکا ہے سب جو باہر بیٹھیں یہ دیر سے کیوں آئے ہیں یہ آپ سے سوال ہے میرا آپ جلدی آئے کیجئے یہ جمعے کا دن ہمارا ہفتے میں ایک دن آتا ہے یہ عید کا دن ہے اور اس دن جلدی آنے کی بڑی فضیلت بھی ہے نبیر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی نہا دھولے تیاری کرلے اچھے کپڑے پہنے لے خوشبو لگالے اور جلدی مسجد میں پہنچیں تو فرشتے مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں بڑے بڑے دفاتر کھولے ہوئے یب تبونے والا فالاول اور پہلے آنے والوں کے نام نوٹ کرتے کہ پہلے کون آیا پھر کون آیا پھر کون آیا جو پہلی گھڑی میں آگے ان کو بقیدہ اونڈ کی قربانی کا اضافی سواب پھلتے جو بعد میں آیا اس کو گائے کی قربانی کا اس طرح درجہ پہ درجہ سواب میں کمی ہوتی اور جب ازان ہوتی ہے تو فرشتے اپنے دفاتر لپیڑ دیتے اب جو مردی آجائے کوئی وقت آجائے کوئی حاکی میں وقت آجائے اب کوئی برواہ نہیں اس کا نام کا اندراج نہیں ہوتا پہلے ایک فرض اس نے اپنے کندوں سے ادا کر دیا باقی جو فضیلت جو جمعہ کی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکی حدیث میں تھا کہ جو شخص جلدی آئے خطبہ سنے پھر نماز پڑھے پھر گھر لوٹ جائے تو اللہ رب عزت اس کے اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک تمام گناہ مارک کر دے گا اور تین دن اور یعنی دس دن کے گناہوں کی بخشش تو آج کے دن خاص طور پر یہ وقت ہے آپ تیہ کر لیں کہ اس وقت کو ہم نے جمعہ کے لئے مخصوص کر دی باقی جو خریداری شاو بھن اس کو آپ جمعہ کے دن رکھیں تو یہ ایک زیادتی اس جمعہ کے ساتھ ہاں جب آپ نے جمعہ بڑھ لی ہے اب آپ باہر نکلیں اللہ تعالیٰ ہے کہ اب تم زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو خریداری کرو تجارت کرو دیکھنا اللہ کتنی فرکت دے گا جمعہ سے قبل نہیں کوئی فرکت نہیں لیکن جمعہ کے بعد اگر آپ کریں گے جمعہ کا حق ادا کر کے تو دیکھنا اللہ کتنی فرکت دے گا تو باقی دیمت اللہ بہت سو سے بہتر ہے لیکن پھر بھی یہ بدارش کرنا ضروری بھی جو اصحاب جو اہباب باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جلدی پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ اس دن کا احتمام ان کا ظاہر ہو اور جو عجر و ثواب جو حدیثوں میں موجود ہیں جو فعدے ہیں اللہ رضی رسول کے وہ ہم کو حاصل ہو جائیں اللہ پاک سب کو توفیق ادا فرما دے اس دن کا حق ادا کرنے یہ آج کا دن فرشتے ہماری زبانیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان زبانوں سے اللہ کے پیغمبر پر دروت پڑا جائے اور ہم کبھیں ہاں پر گھریں ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور خریداری کر رہے ہوں کاروبار کر رہے ہوں تو بڑی یہ مایوسی کی بات آج کا دن اگر نبیل اسلام سے محبت ہے تو جلدی پہنچیں بیٹھیں نفل پڑیں سورہ کعف کی تلاوت کریں اور قصر سے اللہ کے پیغمبر دروت پڑیں آج کا دن دروت پڑنا مسنون عمل ہے حدیثیں موجود ہیں امام رجب نے بعض صرف صالحین کے حالے سے لکھا کہ وہ تو گھر سے ہاتھوں میں چراغ لے کر نکلتے جمعہ پڑھنے کے لئے یعنی فجر سے قبی روانہ ہو جائے اور وہیں مسجد میں پہنچ جاتے اور وہیں یہ وقت بزارتے یعنی صرف صالحین کا عمل یعنی کتنا عظیم عمل ہے تو ہم بھی اس کا احتمام کیا کریں اللہ باقی توفیق اداف رہا